ہیومن وائس پرابیبلی دی موسٹ پاورفل وان دنیا میں اہم ترین انسانی آواز ہے لڑائی جھگڑا جنگ و جدال تک شروع کروا دے یا پیار محبت ہمدردی کے دو بول ہوں اور ٹوٹے ہوئے دل جڑ جائیں ایک انسان اپنے دن کا ساٹھ فیصد وہ سننے میں لسننگ میں گزارتا ہے ہاں جو سنتا ہے اس کا صرف پچیس فیصد اس کو یاد رہتا ہے ہم اپنے الفاظ کو اپنی گفتگو کو کس طرح پاورفل بنا سکتے ہیں کہ نہ صرف لوگ ہماری بات کو سنیں بلکہ اس کا اثر بھی ہو یہ سات پوائنٹس مرد نظر رکھئے نمبر وان گوسپنگ ان بیک بائٹنگ سپیکنگ سمتنگ ال آباؤڈ سمون ہوس نوٹ پریزنٹ یعنی دو بندے بات کر رہے ہیں اور تیسرا بندہ جو موجود نہیں ہے اس کی برائی کی جا رہی ہے اس غیبت کہتے ہیں and it damages your personality لوگ یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ دوسرے کی برائی میرے سامنے کر رہا ہے تو میری برائی کسی تیسرے کے سامنے بھی ضرور کرے گا نمبر ٹو ججنگ کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے سیکھتے نہیں ہیں بس روکنا ٹوکنا غلطیاں نکالنا ہر وقت اصلاح کرتے رہنا ایسوں سے بھی لوگ دور بھاگتے ہیں ہوسلا افضائی کیجئے مناسب وقت پر اصلاح بھی ضرور کیجئے نمبر ٹری نیگٹیویٹی منفی سوچ بات کچھ بھی ہے ڈھونڈ کر اس میں سے منفی بات نکالیں گے بلکل جس طرح مکھی پورے جسم کو چھوڑ کر صرف وہاں بیٹھتی ہے جہاں پر گند ہوتا ہے کمپلیننگ اتراز ہر وقت موسم پہ حالات پہ ہر چیز پر اتراز ایسے لوگوں کی بھی بات کوئی نہیں سنتا ایکسٹیوزز یعنی ہر وقت بہانے بنانا کچھ لوگ آپ کے پاس آتے ہیں اور آپ سے آ کر کسی مسئلے کا حل پوچھتے ہیں آپ انہیں حل بتاتے ہیں اور وہی کھڑے کھڑے اس حل میں سے وہ نئے مسئلے نکال لیتے ہیں ایسے لوگوں سے بھی لوگ دور بھاگتے ہیں یعنی بات کو بڑھا چڑھا کر پیش کرنا اور اب اس میں جھوٹ کیا میزش بھی ہو جاتی ہے یعنی حقیقت کچھ اور ہے آپ اپنی رائے حقیقت میں مکس کر کے پیش کرتے ہیں تو بات صحیح نہیں پہنچتی جو حقیقت ہے اس کو من و ان یعنی اسی طرح بیان کیا جائے یاد رکھئے یہ میٹھے بول آپ کی ذات کا اصل تعرف بن جاتے ہیں